ہلو فرینڈ آپ سبی لوگ کا سواگت ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل پر تو اس ویڈیو میں آپ کو وائی ڈی بی ورسس ٹی وائی ایس کا ایک بہترین جاندار ٹیم آپ کو دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کہیں بھی سکپ مت کیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے یادی میری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو کلنے سسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوالیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے ٹیلیگرام چینل پر بھی آپ جائن ہو سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکپسن میں دے دیا ہے تو آئیے میں آپ کو یہاں پہ ٹیم کریٹ کر کے بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں پلیئر کی انفارمیشن بھی میں آپ کو یہاں پہ باتا دوں گا یہاں بات کریں دونوں ٹویموں کی تو دونوں ٹیم میں ایک تھوڑی سی مجبور ٹیم ہیں یہاں پہ ان کے جو پلیئر ہیں اچھی فارم میں ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ پک کرنے میں تھوڑی سی دکتیں ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون پلیئر یہاں پہ فارم میں ہے اور کن کن پلیئروں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں یہاں بات کریں آؤٹ فیلڈر کی تو آؤٹ فیلڈر میں عام طور پہ دو پلیئر میں لے کے چلتا ہوں لیکن اس میچ میں مجھے لگ رہا ہے کہ تین پلیئر آپ لے کے چلنے تو بھی غلط نہیں ہوگا یہاں پہ بات کریں ٹی سا کا گوچی کی تو ٹی سا کا گوچی ایک بہترین پلیئر ہے ان کی پرفارمنس کی بات کریں تو پچھلا میچ چھوڑ دے تو اس سے پہلے والے میچوں میں ان کی پرفارمنس بہت ہی اچھی ہے پچھلے میچ میں چار کا سکور کیے تھے اور اس سے پہلے والے میچ میں کھیلے نہیں تھے اور یہ ادھر کے میچوں میں ان کی پرفارمنس 11, 18, 11, 12, 31 کا سکور انہوں نے کیا ہے تو میرے حساب سے ٹی سا کا گوچی کو آپ یہاں سے جرور پک کر لیجے گا اور انہیں کیپٹن یا وائز کیپٹن بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں بات کریں دوسرے پلیئر این اوکی کی تو این اوکی تھوڑا سا یہاں پہ دکت کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک میچ کھیلتے ہیں ایک میچ میں اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اس کے بعد دو تین میچ گائے پڑتے ہیں پچھلے مچ میں ان کا سکور 25 تھا اچھا کھیلے تھے لیکن اس مچ میں ہو سکتا ہے یہ کھیل بھی سکتے ہیں نہیں بھی کھیل سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کھیلے تو اچھا پرفارمنس نہ کرے تو این اوکی یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو رکھسی ہو سکتے ہیں یہاں پہ تیگر جتانی یہ دو پلیئر ایسے ہیں جو یہاں پہ تھوڑے دکتے کر سکتے ہیں یا تو این اوکی کو آپ ہٹا کے انفیلڈر ایک بڑھا سکتے ہیں لیکن انفیلڈر بھی چیاری بہتر ہیں تو میرے ایساپ سے این اوکی کو آپ یہاں سے پک کر لیجئے گا ٹھیک پڑیں گے یہاں بات کیوں دیکھئے تیسرے پلیئر تو ٹی کا جتانی ان کا بھی پرفارمنس ٹھیک تھاک ہے پچھلا مچ تھوڑا جیرو کا سکور کیے تھے لیکن اس سے پہلے والے مچوں میں ان کی پرفارمنس ٹھیک تھاک تھی 27-23-7-0-0-17-15 مطلب کچھ کچھ مچوں میں یہ تھوڑی سے فل dileب بھی ہوئے لیکن ادھگ مچوں میں یہ سیست بھی ہوئے فل expansion تو مرے سال سے ٹک کا جتانی کو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ این اوکی اور ٹک ہنپ ٹک کجتانی absorbing تھوڑی سے دکت کر سکتے ہیں جاناً نو کی کو یہاں سے ہٹائے گا ناکی کا جتانی کو تو یہاں پہ این اوکی تھوڑے سا آپ کو یہاں پہ دکھتی ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال اس ٹیم میں میں این اوکی کے ساتھ ہی جا رہا ہوں یہاں بات کروں انفیلڈر کی تو انفیلڈر ابھی چارڈ ہے میرے پاس لیکن یہاں پہ پانچ بھی آپ کر سکتے ہیں کیس سانو کو آپ یہاں پہ پک کر لیجئے گا پہلے پلیئر یہ بہت اچھے پلیئر ہیں آپ ان کو جرور یہاں سے پک کر سکتے ہیں پچھلے مائچ کی بات کروں تو دس کا سکور پھر چار پھر آٹھ پھر بتیس پھر گارہ پھر جیرو تین اٹھارہ ساتھ چھبیس کا سکور مطلب ان کی بھی پرفارمنس بہت ہی اچھی ہے کیس سانو کو آپ یہاں سے جرور پک کر لیجئے گا پرفارمنس ٹھک ٹاک کر رہے ہیں یہاں بات کروں دوسرے پلیئر انسوٹو بھی ایک بہتر پلیئر ہیں آپ ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں انسوٹو کی پرفارمنس کی بات کروں تو پچھلے مائچ میں چار سات آٹھ بارہ آٹھ چار آٹھ چودہ کا سکور ہے تو ٹھک تھاک سکور ہے کوئی خاص بھی جیادہ اچھا بھی نہیں ہے لیکن کوئی خاص خراب بھی نہیں ہے تو میرے جیسے انسوٹو کو بھی آپ یہاں سے جرور پک کر لیجئے گا یہاں بات کروں تیسرے پلیئر آپ کو مل جائیں گے ایم مورا کمی یہ بہتر پلیئر ہیں آپ ان کے ساتھ جرور جائیے گا ان کی پرفارمنس کی بات کروں تو پچھلے دو میں تھوڑا ساتھ خراب تھا مطلب چار سار کا سکور کیے تھے پھر پینتیس پھر آٹھ پھر گارہ پھر بائیس سول اور دس کا سکور مطلب ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کیپٹن یا وائس کیپٹن بھی آپ ان کو اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اچھے پلیئر ہیں تو آپ ان کو یہاں سے جرور پک کر لیجئے گا یہاں بات کروں چوتھے پلیئر تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے این نیسورہ بھی ایک بہتر پلیئر ہیں آپ ان کو یہاں سے جرور پک کر لیجئے گا ان کی پرفارمنس کی بات کروں تو پیچھلا میچ بہت اچھا تھا 22 کا سکور بنایا تھے اس کے پہلے 0 پھر 4 پھر 0 کچھ کچھ میچ یہ کھیلتے ہیں کچھ کچھ میچ نہیں کھیلتے ہیں شروعاتی میچ ان کی بہت اچھی تھی 30 16 22 ایسے بنا رہے تھے سکور تو این نیسورہ کو بھی آپ لے سکتے ہیں ایک اچھے میں کہہ سکتا ہوں پلیئر ہیں تو آپ ان کو جرور یہاں سے پک کر لیجئے گا رہی پانچویں انفیلڈر کی بات اچھے پلیئر ہیں نہیں تو آپ ٹی آراکی کو آپ یہاں سے پک کر لیجئے گا دیکھئے آپ کو فائنل ٹیم ٹیم ٹیلیگرام چینل پہ ہی ملے گا لنک ڈسکرپسن میں وہاں پہ جا کر آپ جوائن کر کے لے لیجئے گا تو یہاں پہ بات کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہاں ٹیلیگرام پہ آپ کو جرور مل جائے گا دوسرا ٹیم بھی یہاں بات کروں پیچر کی تو پیچر میں میں بات کروں پیچر کوئی فکس نہیں ہے اس میچ کو کون کھلے گا لیکن دو میچوں سے لگاتار کیواما کھل لیں تو میرے حساب سے ایم کیواما یہاں پہ کھلتے نظر آ جائیں گے ان کی بھی پرپرونس اچھی ہے لیکن بہت اچھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پیچر اتنے اچھے نہیں کر سکتا ہوں میں ان کا پیچھلے میچ کا پندرہ اور سترہ اس کو دو میچ لگاتار کھلے ہیں تو آپ ان کو یہاں سے پک کر لیجئے گا ہو سکتا ہے کو بھی ڈروپ کر دیا جائے تو ابھی فیلہ حال ان کے ساتھ جائیے فائنل ٹیم تو آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی لنک ڈسکریپسن میں وہاں پہ جا کر جوائن کر لیجئے کیچر کی بات کروں تو کیچر میں میں بات کرنے والا ہوں دیکھیں کیچر کا بھی فکس نہیں ہے ابھی تو آپ یہاں سے ایسٹا کا جو کے ساتھ ہی جائیے بہت ہی بہتر پڑھیں گے یہاں پر یہاں بات کروں تو کیپٹن یا وائس کیپٹن کی تو ایم مورا کمی کو آپ کیپٹن لے کے چلیے کیونکہ ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھے پلیئر ہیں تو ایم مورا کمی کو یہاں پہ کیپٹن اور وائس کیپٹن آپ ٹیسہ کانگوچی کو لے کے چلیے ٹھیک پڑھیں گے یہ دو پلیئر اچھے ہیں اور یادی اچھا پلیئر آپ کو پیچر میں مل جاتا ہے تو پیچر کے پلیئر کو آپ کیپٹن یا وائس کیپٹن ادھیک رکھا کیجئے لیکن پیچر میں کویاما اتنے اچھے میں اجھے لگ نہیں رہے تو اس بیس پہ میں کویاما کی ساتھ ابھی کیپٹن یا وائس کیپٹن میں نہیں جا رہا ہوں یادی کوئی دوسرا کھیلتا ہے یہاں پہ آ جائے گا لائن اپ آؤٹ ہونے پر میں دیکھوں گا کوئی دوسرا کوئی آ جاتا ہے تو میں یہاں پہ جرور کیپٹن یا وائس کیپٹن چینج کروں گا تو چینج والی ٹیم آپ کو ٹیلگرام چینل پہ ملے گا لنک ڈسکیسن میں وہاں پہ جا کر آپ جوائن کر لیجئے اس ویڈیو میں بس اتنا آئی آگے کی ویڈیو کے لئے مجھے سسکرائب کر دیجئے گا